میں امتحان پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی کا میرے بہنوئی نے سفارش کی آگا سنابدی سے مجھے نوکری مل گئی کیونکہ بغیر سفارش کے مجھے ملازمت نہیں جنسا مگر مظالمت مل گئی مگر وہاں مجھے پتا نہیں تھا بینکنگ کیا ہوتی ہے تو میں جب بینک ایک بجے بند ہوتا تھا میں گھر آ جایا کرتا تھا ایک بجے آپ گھر آ جاتا کہ بینک بند ہو گیا ایک مہینے بعد میری شکایت گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اصلی کام ایک بجے کے بعد ہوتا ہے تو میں نے بینک چھوڑ گیا میں پینٹ کرتا تھا میں نے پینٹنگ سے 1958 میں میری پیڈی ایکزیبیشن کی اب بھی میرے گھر کا خرچہ میری تصویروں پر چلتا ہے میں تصویریں بناتا ہوں اور وہ باہر بک جاتی ہے سارے پھر میں ٹی وی کی طرف آیا زمانہ تھا بھٹو صاحب جانے والے تھے اور کوئی آنے والا تھا جو آنے والا تھا وہ بہت دن رہا بہت دن رہا ایک برتبہ ایک پروگرام میں مجھے انہوں نے بلایا ہے عمران کو ٹریبیوٹ دے رہے تھے وہ عمران ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا اور عمران نے ریٹائرمنٹ لی لی تھی تو ان کے بیٹے ایجادو لکھ صاحب میرے پاس آئے کہ والے صاحب عمران کو ٹریبیوٹ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو میزمان بنانا چاہ رہے ہیں مگر والے صاحب کو پہلے فرانس کے سفیر کے پاس جانا ہے تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ پہلے عمران کو آپ گولڈ میڈلز دے دیں پھر چلیں جائیں تو پروگرام شروع ہوئے سالے سات بجے سالے آٹ بجے ان کو سفیر کے پاس جانا تھا میں نے بولنا شروع کیا تو وہ ایک بجے تک بیٹھے رہے ہیں اور پروگرام کے بعد مجھے بلایا اپنے گھر راولپنڈی میں گھر ساروں کا اور ایک بڑی گاڑی جیسے پہلے کہی بیٹھا نہیں میں اسے وائرلیس وغیرہ لگے ہوئے پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئی یہ خود نکل کے آئے بہار آئیے اندر وہاں صدیق سالک صاحب سارے جنرل جتنے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے فرانس سفیر کے پاس جانا ہے آپ پانچ گھنٹے بکواس کرتے رہے تو میں پانچ گھنٹے بیٹھا رہا میں نے کہا سر آپ کتنے دن کے لیے آئے تھے نوے دن کے لیے آٹھ سال ہو رہے ہیں تو آپ کو تو آجا تھے دیر تک بیٹھنے تو انہوں نے کہا آپ میں سے کسی کی ہمت ہے یہ بات کہنے کی جو انور نے کہیے میں نے کہا نہیں سر چھوڑ دے تو وہاں ایک برگیڈیٹ صاحب تھے وہ غصے میں آگئے انہوں نے میرا گریوان پکڑا کہلے گے آپ کو ہم بلاتے ہیں آپ بورڈر کراس کر جاتے ہیں تو میں نے کہا سر تنخواہ آپ کو ملتی ہے بورڈر کراس کرنے کی جب آپ سے نہیں ہوتا تو میں کرتے ہیں مگر میں جان دیتا ہوں ان سپاہیوں پر جو ہماری خاطر سر حد پر جانے دے رہے ہیں روزانہ آپ پڑھنے اخبار میں کہ کوئٹا میں سر حد پر پنجاب کے بورڈر پر سپاہی شہید ہو رہے ہیں کس لیے ہمارے لیے کر رہے ہیں تو پہنچ ہماری ضرورت ہے ہمیشہ میں نے آئی ایس پی آر کے لیے بہت کام کیا ہے مگر پہنچ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے ہم بھی اس کی ضرورت ہیں جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر وہ کس پہ حکومت کریں گے تو لہٰذا دونوں کی دوستی بہت ضروری ہے اور چھتر بر سے چلی آ رہے ہیں ایک فضا ایسی مقدر ہو گئی ہے جس میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بلی عہد نے آنے سے منع کر دیا یہاں اب مجھے لگ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ میں آپ کا ایک نام آتے ہی ایک اور صاحب کا نام یاد آتا ہے زہد میں مرہوم موئن اختر صاحب موئن اختر کیا بات ہے جی آپ نے لوز ٹاک ایک عرصے تک کیا ان کے ساتھ میں نے اسٹوڈیو اٹھائی اسٹوڈیو پونے تیم اسٹوڈیو پونے چار شو ٹائن انور کے ساتھ انور کے میں نے پتیس برس کام کیا موئن کے ساتھ یہاں یہ اتنے تنز و مزا کے اور اتنا ایک سیریس پلے ہارپ پلیٹ موئن کے ساتھ میں نے گیارہ پلیس کی مگر موئن کو سکرپٹ چاہیے تھا ماداکار بہت بڑا سا اسے سکرپٹ مل جائے اچھا سکرپٹ ہے تو موئن سے اچھا داکار آپ کو نہیں ملے گا میں کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں موئن کے لیول کا کوئی ایکٹر نہیں تھا کیا یہی وجہ ہے کہ موئن نہیں ہے تو وہ سکرپٹ بھی آپ نہیں لکھ رہے کسی اور کے لیے اگر موئن نہیں ہے اللہ ان کو جوائے رحمت میں جگہ آتا فرمائے اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے لکھنا بھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ اب وہ نہیں ہے یہ میں بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں موئن سے اچھے ایکٹر مل گیا ہے مجھے آپ چاہتے نہیں ہے کہ یہ ٹی وی کے لیے کچھ لکھے ہیں ذرا اور جوڑ سے تالیہ بجائیں مجھے موئن سے اچھا ایکٹر مل گیا ہے آج کل پھار بیکار ہے وہ تو اگلے ہفتے سے میں ان کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں ارے بیری گوڈ آپ یہ سپرائز رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ پوچھ لیں بتائیے شیخ رشید صاحب ہے وہ اداکار ہے؟ وہ بہت اچھے اداکار ہے اور میرے سکرٹ پر بہت اچھا کام کر رہا ہے ایسا حجوم نہ میں نے اسلامباد میں دیکھا نہ کراچی میں دیکھا نہ لاہور میں دیکھا آپ کو مبارک بات اور شاہ صاحب کو مبارک بات شاہ صاحب کو مبارک بات کہ انہوں نے شاہ صاحب ایک عجیب غریب آدمی ہے یہ اللہ آدمی بناتا ہے شاہ صاحب کو تو جنوں نے بنایا ہے اتنا ہمت اتنی طاقت پر کسی انسان ملی دے گی کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اب سوتے نہیں میخان میں دو ہفتے سے جاگ رہے ہیں وہ جاگ اس وجہ سے رہے کہ تھوڑے سندھ کے حالات خراب چاہیے ہیں اور یہ فیسٹیبل کرنا سا مگر شاہ صاحب کو داد دینا چاہیے کہ ان کی ہمت ہے انہوں نے کر لیا اور اتنا بڑا فیسٹیبل کر لیا شاہ صاحب جیتے رہیے حضرت صاحب ماشاءاللہ آپ کا خاندان بڑا بلیسٹ ہے فاطمہ صلیہ بجیہ ہوئی آپ ہوئے احمد مقصود حمیدی صاحب ہوئے ایڈشنل چیف سیکیرٹری سندھ آپ کے صاحب زادے ہوئے ماشاءاللہ کمپوزر، سنگر اب تو پپیڈیو بھی ہیں ماشاءاللہ پھر زہرہ نگاہ ہوئی زبیدہ زبیدہ ہوئی جو زبردست ہماری سلیبریٹی شیف تھی پھر بی بی سی میں آپ کی ایک بہن تھی سارا اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں اپنے والد یا والدہ کو والدہ کس طریقے لحاظ میری والد کی والد کا اندقال تو بیالیس سال کی عمر میں ہو گیا تھا ہم دس بھائی بہن تھے چھت مانے ہم کو بالا